نگران وزیراعظم کے تقرر کے معاملے پر وزیراعظم شاہد خاکان عباسی سے پانچ بے نتیجہ ملاقاتوں نے اپوزیشن لیڈر کو مایوس کر دیا خرشید شاہر نے نگران وزیراعظم کے تقرر کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جانے کا اندھیہ دے دیا پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر خرشید شاہر نے کہا کہ لگتا ہے نگران وزیراعظم کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا کیونکہ حکومت نگران وزیراعظم کے معاملے پر اپنی بات سے پیچھ ہٹ رہی ہے پارلیمنٹ کمیٹی میں جائے گا جو میں محسوس کر رہا ہوں کیونکہ وہ اپنے جو کمیٹمنٹ سے ہٹ رہی ہے حکومت انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کا ہمارے نام مسترد کرنے کا کوئی اختیار نہیں اپوزیشن کے نام مسترد نہیں ہو سکتے اب نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جائیں گے گزشتہ روز رائے نے دعویٰ کیا تھا کہ میہ نواز شریف کسی سابق جج یا پیروکریٹ کا بطور نگران وزیراعظم تقرر نہیں چاہتے ہیں